موسیقی ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو ایوریون اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ کرتے ہیں اور مولا علی کے اس فرمان کے ساتھ کہ دوسروں میں آسانیہ پیدا کریں تاکہ آپ کے لئے آسانیہ پیدا ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا جہان کی نعمتیں عطا کریں اور آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں مچھلی سے زیادہ غزائیت رکھنے والے فلیکس سیڈ جسے اردو میں السی بھی کہا جاتا ہے آج میں آپ کو اس کے فائدوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کو کھانے کے بعد آپ بہت سے بیماریوں سے نجات پاس سکتے ہیں یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ السی کے بیج ہیں اور یہ السی کا پاودر جسے آپ بہ آسانی گھر میں انہیں گرائنڈ کر کے پیس کے اس کا پاودر بنا سکتے ہیں سچ کہیں تو اسی فائدوں کا خزانہ ہے لیکن یہ بات اور ہے کہ لوگ اس بات سے انجان ہے اسے اومیگا 3 فیٹی ایسٹ کا بہترین ذریعہ مانا جاتا ہے اس میں تقریبا 50% اومیگا 3 فیٹی ایسٹ پایا جاتا ہے جو ہمارے جسم کے اندر نہیں بنتا اسے باہر کے ذریعوں سے ہی لینا پڑتا ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بہت شاندار ریزرٹس ملیں گے اس میں اللہ تعالی نے ایسے پلانٹس کمپاؤنڈز رکھے ہیں جو کہ آپ کی ہیلٹ کے لیے بہت ہی ضروری ہیں آج کل کے ہمارے لائف سٹائل میں جس قسم کی غزہ ہم استعمال کر رہے ہیں ہمیں اپنی غزہ میں پوری طرح سے نیوٹریشن حاصل نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے ہم مختلف کمزوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور مختلف بیماریاں ہمیں آن لیتی ہیں لیکن اگر ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں فلیکسیٹ یعنی السی کے بیچ کو اپنی غزہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمیں اپنی نیوٹریشن کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں السی میں اومیگا 3 کے ساتھ فائبر پروٹین مگنیشیم ویٹامین بی کامپلیکس مگمیز پوٹاشیم فاسی فورس پائے جاتے ہیں اگر آپ خود کو مرضوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو تنظرس رکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم دو چمچ السی کو اپنے کھانے میں ضرور شامل کریں تو اب جانتے ہیں السی کے فائدوں کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کریں تاکہ جتنا فائدہ میری ویڈیو سے کوئی لے سکے تو وہ ضرور لے کیونکہ میں آپ کے لئے ویڈیو پوری انفومیشن اور استعمال کے بعد ہی لاتی ہوں السی ہائی کولیسٹرول لیول کو کم کرتی ہے السی میں موجود فائبر چربی اور کولیسٹرول کو جسم میں جمع نہیں ہونے دیتی السی کا استعمال آپ کے جسم میں پیٹ کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے اور گوڈ کولیسٹرول لیول کو بڑھاتا ہے کولیسٹرول آپ دل کی بیماریوں کی ماں کہہ سکتے ہیں اور ایک دفعہ اگر کولیسٹرول لیول آپ کے جسم میں بھڑ جاتا ہے اس کے بعد آپ کی شریانے بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ کا اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک اگر آپ دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی اپنے جسم میں بیٹ کلسٹرول لیول کو بھڑنے نہیں دیں یہاں میں آپ کو گرنٹی دیتی ہوں کہ اگر آپ پندرہ دن اس رامیڈی پر عمل کریں گے تو آپ کا بڑا ہوا کلسٹرول لیول نارملائز ہو جائے گا جسم میں بیٹ کلسٹرول لیول کم ہوگا اور گوڈ کلسٹرول لیول بھڑے گا اور اگر گوڈ کلسٹرول لیول بھڑتا ہے تو بیٹ کلسٹرول لیول خود بخود کم ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ ایک گلاس نیم گرم پانی لینا ہے اور اسی کے بیجوں کا پاودر بنا لینا ہے اور نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے فلیکسیٹ کا پاودر لینا ہے ایک چمع صبح اور ایک چمع شام کو نیم گرم پانی کے ساتھ لیں اگر پندرہ دن لگاتا اور اس ریمیڈی کو آپ ازمائیں گے تو انشاءاللہ پندرہ دن کے اندر آپ کا بڑھا ہوا کلسٹرول لیول نورمل لائز ہو جائے گا فلیکسیٹ کا استعمال آپ کو دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے اور اگر آپ کی فیملی میں ہارٹ اٹیک کی ہسٹری ہے تو آپ السی کے بیجوں کا استعمال لازمی کریں فلیکسیٹ کا استعمال آپ کو ہارٹ اٹیک اور جان لیور جیسی بیماری سے بچا سکتا ہے فلیکسیٹ میں اومیگا تھری ہوتا ہے اور اومیگا تھری آپ کے دل کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے آپ کے دل کو ہیلتی رکھتا ہے اور آپ کے دل کو مضبوط بناتا ہے السی وزن پر کابو کرتی ہے یہ چربی کو جمع ہونے سے روکتی ہے اور جسم کو چست بناتی ہے یعنی کہ اگر آپ کا کام ایسا ہے کہ آپ اٹھ کر ایکسرسائز کے لیے وقت نہیں بھی نکال سکتے تو ایسے میں آپ السی کے استعمال کو اپنی روٹین میں لازمی شامل کریں اس سے آپ کو اپنا وزن کم کرنے میں کافی مدد ملے گی اس کے لیے کھانا کھانے سے پہلے ایک چمچ السی ایک گھنٹہ پہلے اچھی طرح چبا کر کھا لیں اور پھر اوپر سے پانی کا ایک گلاس پی لیں اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد ایک گلاس پانی بھی پی لیں اس سے آپ کا اپنا پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوگا اور آپ کا کھانا کم کھانے کو دل کرے گا اور آپ کا وزن لگتار گھٹنے لگے گا آپ کے حازمے میں یہ بہت بہترین فائدہ دیتی ہے السی اگر آپ قبض سے پریشان رہتے ہیں اور حازمہ قراب رہتا ہے تو آپ اپنے کھانے سے پہلے روزانہ ایک چمچ اس کا استعمال شروع کر دیں یہ طریقہ آپ کے حازمے میں بہتر بنانے میں مدد کار ثابت ہوگا لیکن ایک بات یہاں یاد رکھیں آپ پانی پینا نہ بھولیں اس میں پانی پینا بہت ضروری ہوتا ہے اس لیے آپ جتنا پانی پی رہے ہیں کوشش کریں کہ چار سے پانچ کلاس پانی اور بڑھا دیں جلد اور بالوں کو خوبصورت اور چمکدار بنانے میں بہت ہی مدد کار ثابت ہوتی ہے السی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال خوبصورت چمکدار اور خوبصورت رہیں تو روزانہ آپ السی کو اپنے روٹین میں دو چمچ لازمی شامل کریں اس میں پائے جانے والے انٹی آکسیڈنٹ جلد میں کالیجن پروڈیکشن اور نئے سیلز کو بننے میں فائدہ دیتے ہیں جس سے وقت کے ساتھ ساتھ جلد میں ہونے والے بدلاؤ بہت ہی کم دکھائی دیتے ہیں آپ کو اگر ڈائیپیٹیز ہے تو کسی بھی طرح سے اس کی 25 گرام مقدار کو آپ اپنی خوراک میں شامل کر لیں آپ چاہیں تو اس کی مقدار کو مختلف چھوٹی مقداروں میں بانڈ سکتے ہیں اور دن بھر کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں السی دماغ کے مرض میں بہت اثر دار ہوتی ہے السی میں دماغ کے مرض میں فائدہ پہنچانے کے فائدے موجود ہوتے ہیں اگر آپ دماغ کے مرض کا شکار ہیں اور السی کے بیچ کو پیس کر پانی میں ملا لیں اور دس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اس پانی کو دن میں تین بار لینے سے دماغ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس پانی سے آپ کو کھانسی سے بھی رہت ملے گی کینسر کی روک تھام کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے جسم میں موجود ٹاکسن اور گندگی کی وجہ سے کینسر ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے اس میں موجود لیگنین جسم سے ٹاکسن گندگی اور فازل مادوں کو جھڑ سے باہر نکال دیتا ہے اور آپ کو کینسر سے بچا کر رکھنے میں مددکار ہوتا ہے السی ہر طرح کے جھوڑوں کے درد میں آرام دلاتی ہے السی جھوڑوں کی ہر قسم کی تکلیف میں اثر دار ہوتی ہے اسے کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیروں میں بھی خون کی گردش اچھی طرح سے ہوتی ہے اور درد جیسے مسئلے کو دور کرتی ہے جھوڑوں کے درد کے لیے السی کے پاودر کو سرسوں کے تیل میں گرم کر کے اور پھر تھنڈا ہونے کے بعد اسے جھوڑوں میں لگائیں آپ کو آرام ملے گا اس کے علاوہ آپ فلیکسیٹ کو مختلف کھانوں میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں جیسے سیلڈ میں ملک شیک میں اسی طرح مختلف اقسام کی ڈشیز میں ڈال کر فلیکسیٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے کچھ لوگ فلیکسیٹ کو گرائنڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد فلیکسیٹ کو آٹے میں استعمال کر لیا جاتا ہے جس آٹے کی روٹیاں بنائی جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ فلیکسیٹ کو دلیے میں شامل کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ دلیے میں اگر فلیکسیٹ کا استعمال کیا جائے تو وہ بہت بہترین رہتا ہے فلیکسیٹ بہترین چیز ہے استعمال کریں نہ صرف آپ کے جسم میں نیوٹریشن کی کمی کو پورا کرتا ہے بلکہ اگر آپ فلیکسیٹ کو روزانہ استعمال کرتے ہیں تو اومیگا 3 فیٹی ایسٹ اور دوسرے گوڈ فیٹ آپ کو ملتے رہتے ہیں جو کہ آپ کے جسم کے لیے بے انتہا ضروری ہوتے ہیں آپ کے دل کے لیے بہت ضروری ہیں دماغ آنکھوں اور آپ کی اوورال صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں بہت سے بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنی زندگی میں فلیکسیٹ کا یعنی علسی کے بیجوں کا استعمال لازمی کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ نئی آنے والی نوٹفیکشن آپ کو بروقت پلتی رہے اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ